اسلام علیکم دنیاں سے مالا مال پہاڑ ہیں وسیر اگستان زرخیز میدان ہیں یہاں ہر طرح کے چاروں موسم ہیں جس سے لوگ انتہائی لطف اندوز ہوتے ہیں مجموعی طور پر بلوچستان میں پانی کی بہت کمی ہے مگر جہاں جہاں پانی لوگوں کو میسر ہے وہاں لوگوں نے مہنتی لوگوں نے قدرتن زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے پاکستان کے سوپے بلوچستان میں کئی خوبصورت وادیاں ہیں جن میں سے ایک وادی زیارت بھی ہے زیارت کی وادی اپنے قدرتی حسن اور خوش زائقہ پھلوں کی پیدوار کی لحاظ سے سر فیرست ہے زیارت بلوچستان کے دارل حکومت کوئٹا سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جب کسیتہ سمندر سے سوہ آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہاں کی آب و ہوا انتہائی خوشگوار ہے یہاں سنوبر کے قدیم ترین جنگلات پائے جاتے ہیں سنوبر کی خاص قسم کی لکڑی ہے جس سے بہت زیادہ قیمتی چیزیں بنائی جاتی ہیں یہ طرق وادی زیارت کی پہچان بن گئے ہیں ان درختوں کی لکڑی سے کئی چیزوں کے علاوہ پینسلیں بھی تیار کی جاتی ہیں اب ہم آتے ہیں اس سبق کے الفاظ معنی کی جانب وادی یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کی زمین سنوبر ایک قسم کا درخت ہوتا ہے زیارت کے معنی ایک مقدس مقام کو جانا بھی کہلاتا ہے کسی چیز کی زیارت کسی دگہ کی زیارت کرنے جانا اور زیارت اس وادی کا نام بھی ہے زرخیز معنی سرسبز و شادہ یعنی جہاں بہت زیادہ سبزہ ہریالی ہو قلت کمی شق معنی پھٹنا یا پھٹا ہوا آپشار کے معنی پانی کی دھار جو اوپر سے نیچے کی طرف تیزی سے آتی ہو شریف طبع یعنی شریف طبیعت والے میسر ملنا یا حاصل ہونا نسبت مانے تعلق ایام مانے یوم کی جمع یعنی دن کی جمع دنوں کو کہا جاتا ہے زیارت اپنے خوبصورت اور پرفضہ سیہاتی مقاموں کی وجہ سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے یہاں کئی پرفضہ مقام ہیں جہاں سیہاں بڑے زوق و شوق سے آتے ہیں اور یہاں کی سیر کرتے ہیں اور اپنے دل کو منور اور روشن کر کے جاتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں بہت سارے علاقے ہیں ان میں چند خاص خاص یہ ہیں کوہ خلیفت کی بلندرین چوٹی سندے منتنگی اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری مزید وادیاں بھی ہیں جن میں زندرہ احمدون منہ اگوگی وغیرہ انتہائی ذرقیس اور حسین وادیاں ہیں تمام سیہاں یہاں انتہائی شوق سے آتے ہیں اور ملکی ذر مبادلہ کمانے میں یہاں سیہاں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے قائد آزم کی رہائش کا قائد آزم نے زندگی کے آخری ایام زیارت میں گزارے کیونکہ جب آپ کی صحت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر نے آپ کو پرفضہ مقام پر جا کے رہائش اختیار کرنے کا مشورہ دیا تو قائد آزم کی نگاہیں انتخاب زیارت پر پڑی کیونکہ یہ انتہائی پرفضہ مقام ہے اور یہاں کی آبوہوہ نہائید خوشگوار ہے یہ قائد آزم کی رہائش کا کی تصویر ہے یہاں پہ قائد آزم زندگی کے آخری دن گزارے اور یہاں قائد آزم کی استعمال کی کئی چیزیں ابھی تک موجود ہیں جس کو قومی ورثے کا درجہ دے دیا گیا ہے زیارت کے دوسرے پرفضہ مقام بھی بہت خوبصورت اور حسین ہے یہاں سردیوں میں انتہائی برفباری بھی ہوتی ہے اور ہر طرف برف کی ایک دبیس چادر ستن جاتی ہے جو سیاؤں کے لئے انتہائی دلچسپی کا باعث ہے اور ایک پرکشش سیاؤں کی حیثیت بھی رکھتا ہے سندے من تنگی سندے من تنگی یہاں پر ایک انتہائی خوبصورت آفشار ہے ایسا لگتا ہے اس کو دیکھ کے جیسے پہاڑ کسی وجہ سے شک ہو گیا ہو یعنی پھٹ گیا ہو اور اس کے اندر داخل ہو تو کسی حد تک اندھیرہ یا اندھیرہ نظر آتا ہے لیکن جیسے اندھیرے سے آگے نکلیں تو روشن جگہ پر ایک چھوٹا سا خوبصورت آفشار نظر آتا ہے جو انتہائی دلکش اور حسین منظر پیش کرتا ہے اور سیاؤں کی دلچسپی کی بہترین جگہ ہے اس آفشار کے پانی سے قریب کے باغات کو بھی سہراب کیا جاتا ہے آفشار والے مقام سے اوپر شڑ کر آگے جانا ممکن نہیں ہے لوگ یہی کھڑے ہو کر اس کا نظارہ کرتے ہیں اور اپنے دل کو شاد کر کے واپس جاتے ہیں بلوچستان کے تمام کھانے روایتی کھانے اپنے بے مثال ہیں اپنے اندر بہت زیادہ ذائقہ اور حسن رکھتے ہیں لیکن زیارت کے مشہور کھانے بہت زیادہ ذائقہ دار لذیذ اور سادگی کا انصر لیے ہوتے ہیں یہاں کے مشہور کھانوں میں سجی لاندی یعنی جو گوشت کے ایک ڈش پینائی جاتی ہے تھوڑی سی سبزیاں ملا کے اس کو لاندی کہا جاتا ہے اور روش جس کو ہم انگلیش میں اردو میں روست بھی کہتے ہیں یعنی سالم بکرے اور مرغیاں وغیرہ سالم بھونی جاتی ہیں ان کو روست کہا جاتا ہے بلوچی میں اس کو روش کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یہاں بہت سے پکوان ہیں جو بنائے جاتے ہیں روایتی طور پر کھائے جاتے ہیں جو اپنی ذائقے خوشبو اور رنگت کی وجہ سے اپنی پہچان الگی رکھتے ہیں زیارت آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا پھلوں کی وادی کے طور پر مشہور ہے یہاں کے تمام پھل اپنے ذائقے خوشبو اپنے رس بھرے ذائقے کی وجہ سے مشہور ہیں یہاں کے مشہور پھلوں میں خوبانی سیب انگور آڑو انار چیری لیچی سٹرابیری ناشپاتی وغیرہ یہ سب اور مزید کئی طرح کے پھل یہاں اپنی مثال آپ ہیں اور بے انتہا مشہور و معروف ہیں اور پورے ملک میں بھی یہاں سے سپلائی کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ بیرون ملک ان کی بڑی مانگ ہے میں امید کرتی ہوں آج کے سبق میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی جو سمجھایا گیا ہے وہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا پھر بھی اگر کہیں کوئی تشنگی رہ جاتی ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس سے لائف سیشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اپنی آن لائن کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ